اسلام علیکم ناظرین مینا میں آریف رمضان چطوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر جے ناظرین اکثر سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک چیز ایک جملہ ایک لفظ یا کوئی ایک خبر یا کسی کے کہہ ہوئے جملے یا کسی کی دی ہوئی کچھ معلومات جو وہ ویرل ہوتی ہے اور بہت زیادہ ویرل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر میمز بھی ہونتی ہیں لوگ تنقیز بھی کرتے ہیں کوئی اس کے تعریف بھی کرتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حالی کے اندر ایک خاتون ہے جو کہ جن کا تعلق عدب سے احسافت سے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر طہرہ کازمی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کے اندر جو انہوں نے بنجاگ کے اور اس طرح سے پختونخوا کے علاقوں کے جو بہت دور دراز کی آریاز ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اندر دعویٰ کیا انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ وہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جو شرم گاہ ہوتی ہے اس کے اوپر آج بھی پرانے زمانے کی طرح تعلہ لگا لیا جاتا ہے بڑی عجیب بات تھی جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہو سکتا ہے زمانہ جہلیت میں یہ بہت پرانے زمانے کے اندر یہ کام ہوتا ہو اور کوئی کرتا ہو میں نے فرس ٹیم یہ جملہ ان کے آرٹیکل کے وجہ سے سنا اور سننے کے بعد جب لوگوں کے اوپر لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرنے لگے لوگ اس کو مزاق اڑانے لگے اور لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی تو وہ ذہر سوشل میڈیا پر اوائران ہونا شروع ہوا تو میرے سامنے بھی وہ چیز آئی اور پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لفظ کیا تھا اور کیا ہے جب ریسرچ کی تھوڑا سا سوشل میڈیا کو کھاگال آیا میرے ہار سامنے وہ آرٹیکل آیا میں نے وہ پورا آرٹیکل پڑھا تب جا کے میرے ذہن میں یہ بات ہے مجھے سمجھ آئی کہ یہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں اور پھر جب ان کے ہی پیج کے اوپر جا کے میں نے وہ چیک کیا وہ ان کی ٹائم لینڈ کو چیک کیا تو اس کے اوپر وہ اعتراضات کے جوابات دیتی ہوئی بلکہ جوابات نہیں بلکہ وہ تنقید کے اوپر اپنی جو بات ہے اس کے اوپر ڈھٹائی سے ڈھٹنے کے انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آئی یہاں تک کہ وہ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں تھوڑا سی پتتمیدے جیسے جملے وہ اس ٹائپ کے بھی استعمال کرتی ہوئے نظر آئی ہیں جب خاتون کی میں نے باقی صاحب کا ہسٹری کو دیکھا تو اندازہ ہوا ہے کہ وہ خاتون یہ بسیقلی فیمنسٹ ہیں اور وہی میری میرا جسم میری مرضی والی خاتون ہے اسی طرح کاؤن کا انداز ہے لیپو لے جا اور جو چیزیں وہ سب کی سب ویسی ہی ہیں اور وہ اس کے اوپر جو وہ خاتون اس ٹائپ کی باتیں کر رہی ہیں اچھا یہ چیز سوشل میڈیا کو بہت بہرحال ہوئی ہے اور کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو سمجھانے کے لئے تو بس اتنی بات ہے کہ یہ جو ہے اس حد تک تھی کہ کوئی لوگ جو وہ اپنی خواتین کی شرامگاہ کو باقیدہ تالہ لگا لیا جاتا ہے مطبق ان کو جیسے ناک کو سیا جاتا ہے سراخ لیا جاتا ہے اسے وہ سراخ نکال کے اس کو باقیدہ لوک کا لیا جاتا ہے اور اس کی انہوں نے بہت ڈیٹیل کے اندر بات کی مطبق وہ پیان کرنا چھوٹا مشکل ہے بہت زیادہ عجیب لگتا ہے کہ انہوں نے کہا جیسے وہ جگہ جو ہے بند رہتی ہے اور یہاں تک نہیں بلکہ جب وہ خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے چیک اپ کے لئے جاتی ہیں تو اس دوران مطبق ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی اس کی بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں تو ان خواتین کے جو ہے وہ شرمگاہ کو برطار لگا ہوتا ہے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ ایک محافظہ خاتون بھی ہوتی ہیں وہ کھولتی ہیں پھر وہ عجیب مطبق اللہ معاف کرے کچھ سمجھ سے والت دارہا ہے کچھ زیادہ جیسے کہتا ہے نا بہت زیادہ بنا کے پیش کرنا اس ٹیپ کا ہے اچھا بارہ جس کے اوپر جو ہے وہ پختون کھا کے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا جیسے اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی سریکی پٹی کے اندر یہ ہو رہا تو زیادہ سریکی بہت سارے جو تھے انہوں نے کہا جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو خال سرہ سریک الزام اور جھوٹ ہے اور جب میں نے بھی نہیں سنا تو مجھے بھی ایسا لگا کہ یار واقعی ایک بڑا بڑا الزام ہے الزام ما شاء اللہ کہیں ہوتا ہو اندارہ نہیں ہے کبھی سنا نہیں ہے کبھی دیکھا نہیں ہے نہ کسی طرف سے کبھی کسی کی کوئی بات سنی ہے نہ کسی ڈاکٹرز کے موہ سے یہیسی کوئی جملہ سنا ہے حالانکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے در کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو پتہ تل جاتا ہے کسی نہ کسی سے پہنچ جاتا ہے اسی نہ وسینہ یا کسی بھی اندازے پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ایک عجیب بات تھی پھر وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کو بکیتہ بڑا جوڑا گیا اچھا اس سے پہلے بھی ان کی کوئی پوسٹر پڑی تو میں نے وہ بھی اسی ٹیپ کی ہوتی ہے ان کی پوسٹر تمام اسی طرح کی ہوتی ہیں بس وہ گھٹنے اور ناف کے درمیان میں کئی نہ بھی گھومتی رہتی ہیں وہ بھی خواتین اور مردوں کے معاملات کے اندر تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی سپیشلسٹوں کو اس معاملے میں اندر گائننگ کی ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ایسا ہو وہ بہتر جانتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس ٹیپ کا جو الزام لگانا ہے یہ اس ٹیپ کی چیزیں باتیں کرنی ہیں اب اس میں کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدھ کوئی اگر اس ٹیپ کا واقع ہے تو آپ اس کو پورے پاکستان کے پورا پورا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے یا پکستان کا آدھا علاقہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے پنجاب کا آدھا علاقہ یہ کام کر رہا ہے سندھ کے اندر آدھا ایریا پورا یہ والا کام کر رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک عجیب سا ہے میں جاتا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگ کا مقصد صرف یہ صرف اتنا ہے کہ یہ اپنے اس فیمنزم اور اس اس گندگی جیسے ذہن کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اپ ایسی بات جس نے آج تک نہ ہم نے سنی نہ کسی اور نے سنی اس کو آپ لاکر کے پیش کر دیں اور کہیں یہ 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 ہو رہا ہے اب جب تو نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جب کہا جائے گا تو پرنے لوگ سوچیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہو رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ گند ہے اور اس گند کے اوپر بیٹھنے والی یہ وہ مکھییں ہیں جو صرف میشہ گند کے اوپر جا کے بیٹھ کے گندگی کو ڈھونڈ کے گندگی کے اوپر بیٹھ کے یہ کام کرتی ہیں اگر یہ اخلاقی طور پر یا اصلاحی طور پر کچھ ہے ایسا تو اس جگہ کو جا کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ پوری دنیا کے سامنے اپنا گند پھیلایا جائے اور پھر اس کے پر ڈٹ جانا پھر لوگوں کو جواب دینا شروع کر دینا اور ایسا لگنا جیسے محاظ اکھڑا کر دیا گیا کیونکہ ہر شخص جس طرح کا بھی وہ ذہن رکھتا ہے اس کے ساتھ لیٹڈ کئی لوگ اس کو مل جاتے ہیں تو اس کو ایک گروہ ملا ہوا ہے وہ ان کے اندر ویڈے کی اس ٹیپ کی باتیں کر ر ہیں ڈٹ رہی ہیں بہت زیادہ تو ایک بہت ہی مایوب سی بات تھی یقین ہم اپنی بہن بیٹیوں کے اندر تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس ٹیپ کی کوئی بات کی جائے بہت مایوب سی بات تھی لیکن وہ سریعام کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے افسوس ایسے لوگوں کی گندگی زندی زین ہوگا اب توڑا سا میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو فیمنزم کے نام پہ جو یہ کام کرنے وال لوگ ہیں ان کا دین سے تو کوئی تعلق ہے نہیں دین سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی آزاد خیال لوگ بہت زیادہ آزاد خیال یہاں تک کہ ان کو باپ بھی نہ پوچھے بھائی بھی نہ پوچھے کوئی ان کا رشتے دار ان کا کوئی سرپرست ان سے کوئی بات بھی نہ کرے ان کو کچھ کہے بھی نہیں ان سے کچھ پوچھتا چنا کرے یہاں تک کہ وہ جن سے کھا رہے ہیں جو ان کے لیے کما کر کے محنت کر کے لارے ہیں وہ ان سے یہ تک نہیں کہہ سکتا کہ میرا کھانا تو گرم کر وقت ہی اپنا گرم کریں ہم آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم کیوں بتائیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں اور اگر دیکھا جائے اسی ٹائپ کے لوگوں کے اسی ٹائپ کے لوگوں کے جو اس ٹائپ کی جو خواتین ہیں ان کے جو افیرز ہوتے ہیں جو ان کی جو ازدواجی غیر ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دنیا کے سامنے موجود ہیں یہاں تک کہ شادی سے پہلے ان کے اس ٹائپ کے ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کے وجہ سے ہونے والی جو پریگنسی ہے اس کے اس کو ختم کرنے کے معاملات اور یہ سب چیزیں پوری دنیا کے سامنے موج موجود ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج یہ آ کر کے ہمیں اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو یہ والی حرکتیں کر کر کے اتنا زیادہ اس ماشر کو گندہ کٹ سکے ہیں اور اب ان کو لگ رہے کہ ایسا موظف ماشر اس کے اندر یہ گند پھیلانے کی کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تو ایسا یقینا ایک مزہیکہ خیز ٹائپ کی جو ان کی کوشش ہوگی اور وہ اس کے اندر کامیاب تو یقینا ہو نہیں سکتے لیکن بارہ ان کی کوشش ہے وہ کرتے رہیں گے اور وہ کرنے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں وہ ان کا کام وہ لگے ہو وہ کر رہے ہیں مگر یہ غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے ایک عام بندوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں نے جب سوشل میڈیا پہ دے گا مجھے سوشل میڈیا پہ اس ٹائپ کی بھی گفتگو ہوگی جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر بات کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کے اوپر چٹچا پھر بحث اور یہ کی جا سکتی ہے غلط ہے اس کو اس ٹائپ کی گفتگو کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے اور اس کو بار اس چیزوں کو روکنا چاہیے یاد دیجی اللہ حافظ مجھے سکتی ہے مجھے سکتی ہے